بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیز الفکار علی بھٹوخہ وٹھی کراچی جی اندر جترہ گھنا ترکیاتی کم کرایا جترہ مانوئے تھے آباد کیا انہاں حوالے ساں انہاں واقعین جی حوالے ساں ایسد جی اندر ہے ورژی کی صورت اللہ ہے بکھ بیدالی مہنگائی آئیں خود پاکستان پیس پارٹی جی موجودہ وقت میں جی کے سینئر سے پارٹی جی لیڈرس آئینے اگوان آئینے کارکون آئینے انہاں کے کی ہیں نظر انداز کے ہو جہاں پیو اجازن میمانہ ہے اگوان وفاقی وزیر قانون انصاف پالی آمانی امور محترمہ بیرزی بھٹو جی انیس سو تیرانوی آر جو کو دور ہو انہاں میں انیس سو چورانوی خان وفاقی وزیر تھی ہو قانون پالی آمانی معاملہ انصاف جو انہاں کا آگا میں پالی آمانی سیکیٹری پڑھ رہ ہو اس آگے وقت ہے انہاں شخصت جی حوالے ساں یہ ابھی گال چودو حلندس ہے تا شہیز الفکار علی بھٹو جو اگداری دور انہاں ستر وارو انہاں میں گولا مستفہ جتوی کے جنی ودو وزیر صندو جو کہہ ہوئے ہو تا گولا مستفہ جتوی جو اگداری دور میں صندو جو سنس سلاکار تھے ہو کراچی جو افیرز کراچی جاں معاملہ پبلک افیرز ہیں جو مانون جا جا جے مسئلہ انہاں انہاں کے حل کرنے دلائے انہاں کے سلاکار کے ہوئے ہو کراچی جو اندر کھوڑ ساری جو جے کہ آبادیو جے کہ پٹھتے پہلے آبادیو آئین ج جے کہ انہاں تمام آبادیو آئین خود پاکستان پیس پارٹی انہاں کے جوڑانے میں اہم کردار سر انجامن اورنگی ٹاؤن بیا جے کھوڑ سرا علاقہ آئین انہاں وقت انہاں چکست جو اہم کردار رہے ہو انہاں وقت پاکستان پیس پارٹی جے مرکزی کاؤنسل سنٹرل کمیٹی جو میمبر آئے آئے سنٹرل کمیٹی جی میڈیا سیل جو سیکیٹری بھی آئے آئے سندس کنیانی نرگس انڈی خان صوبہ وزیر آئے سیکیٹری بھیل پہ تو سمجھ بھابود جو پروفیسر انڈی خان مرمانی جو جو آئے آئے سندس جو مقدموں یو آئے پاکستان پیس پارٹی شہیز جلوکالی بھٹو خواہ ٹھی آئے 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 زلوکالی بھٹو جو رہے ہوں پاکستان پیس پارٹی کونٹ آئی آئے 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 نڈی ایج میں نوجوانی جی امر میں سندس ملاقات کئی آئے پاکستان پیس پارٹی مطورہ امینزی بھٹو جو رہے ہو مجھے کالی بٹو جو رہے ہو آسف علی زرداری جی پاکستان پریس پارٹی بلاول بٹو چیئرمن کوچ جرمن ملکر صدر آسف علی زرداری ہوا عزت اعترام سینئرس ماں آئے میں کچھ تھوڑا مانوں گا جی بچان پارٹی میں انہوں کی ہوا اعترومان مرتبوں نتھو ملے ہوا چاہتا محسوس کیوں انسلی صورتال تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت کامپریہنسیو انٹرو دیا ہے وہ اس کا جواب میں ہی پورا وقت کنزیوم ہو جائے گا جو ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہیں دو تین چیزیں آپ نے ایٹ کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کیا خدمات رہی ہیں اس ملک اور بالخصوص کراچی شہر کے لیے ساتھی ساتھ آپ نے اس بات کو بھی ایجی ڈیٹ کیا کہ شہید الفکار علی بٹو کے ساتھ اور شہید مہترمہ مہنزی بٹو کے قریب ساتھیوں میں رہے اور آپ کو پڑے اچھے عودوں پہ لائیا گیا اب وہ صورتال نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا تجزیہ یا اس کا ایک ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے اس کا مقام کا تائین کرنے کے لیے حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے یعنی پولٹکس کے اندر پلٹیکل سائنس کی یہ پولیمکس ہے کہ سیاست کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کچھ تقاضی ہوتے ہیں اور ان تقاضیوں کے پس منظر میں حکومت سازی کی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیال اس کے ساتھ میں اتفاق نہیں کرتا یہ باتی الفاظ دیگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خیال درست نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے پرانے لوگوں کو جنہوں نے شہید الفقار لی بھٹو کے ساتھ کام کیا یا جو محترمہ کی سیاسی صحبت میں رہے ان کو نظرانداز کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے ابھی تو بہت سائے لوگ ہیں سینئرز جن کو نظرانداز کیا گیا ہے وہ گھر بیٹے ہوئے ہیں آپ تو پھر بھی اکٹے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں آپ کے گھر میں ایک وزارت میں دی گئی مگر باقی لوگوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وجہ سے کہ وہ کسی صاحب حیثیت پوزیشن میں نہیں ہے گھر بیٹھ گئے ہیں میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں میری ان سے اپیل یہ ہے کہ پارٹی کے مفادات کے قاتل کیوں کہ پارٹی کے مفادات کہیں قوم کے ملک کے جہاں وہ رہتے ہیں اس علاقے کے مفادات جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مفادات ہیں انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے ایک وقت کے ساتھ جو تبدیلی آتی ہے کل جب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی جب مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ ون آف دی یعنی فاؤنڈر میں مرس میں میں ہوں باری عراقین میں سے ہوں جن جس نے شہید الفقار علی بھٹو کے ایک غیر معروف اور گمنام کارکن کی حیثیت سے چوبیس پچیس سال آپ کے ایج تھی اس ایج میں آپ پاکستان پیس پارٹی سے اب جلے آ رہے ہیں ایک غیر معروف اور غیر شناخت فرد جو جائن ملیا کے اندر ایک استاد کی حیثیت رکھتا تھا اس کے علاوہ کوئی میری شناخت نہیں آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہے وزیر کی حیثیت سے مشیر کی حیثیت سے سیاسی ایکٹیویس کی حیثیت سے پولٹیکل کارکن کی حیثیت سے وہ دہن ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ توفہ ہے شہیدوں کا شہید الفقار علی بھٹو کا اور محترمہ شہید کا تو اگر اس اپنی آئیڈینٹی سے اپنی شناخت سے میں غداری کروں اور کہوں کہ میرے ہاتھ تو خالی ہے لوگ تو غداری نہیں کرنا چاہ رہے مگر جو صورتال پیتا کی جاتی ہے ایسے لوگ آگے ہیں جو آپ کے جونئر اور ان کے بھی جونئر آپ کے اسسٹن کے بھی اسسٹن رہے جس کو آپ نے یوسی کا پریزنٹ بنایا وہ آج وفا کی وزیر اور صوبائی منسٹر وہ آگے جا چکے ہیں تو کیا احساس کمدری نہیں ہونی چاہیے تیکھیں آپ کا کمیٹمنٹ کسی وقت کے ساتھ نہیں ہے آپ کا لائف ٹائم کمیٹمنٹ ہے بھٹو صاحب کا جو مشن ہے بھٹوئزم کیا ہے بھٹوئزم ہے ایک نظریہ جس کے ساتھ وابستہ رہنا اور حالات کے ساتھ بعض ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا خوشگوار فیصلے کرنے پڑتے ہیں ملک کے تقاضوں کے مطابق تو اس ریس کے اندر ہے ملک کے تقاضہ ہیں جو بھی ہیں اس پہ آپ تو آگے بڑھ کے کام بھی کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کو صوبائی وزیر سماجی بحبود بنایا گیا اور بہت سارے پارٹی کے اندر اور منسٹر بیٹھ کے اس کی مخالف کرتے ہیں آج اس کو اٹایا جا رہا ہے کل اٹایا جا رہا ہے حضرت اور اس کے قلاب ایک دو اور قواتی نے ان کے قلاب واویلہ ہوتی ہے پربیگنہ ہوتی ہے کہ جی ہٹا رہے ہیں کھاتا لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو اسی سلطہ کی میرا خیال ہے اس قسم کے رجان یہ ایک رجان ہے ایک سوچ ہے ایسی سوچ اور اس رجان کو ڈسکریج کرنا چاہیے کیونکہ پارٹی کے انٹرس کو دیکھنا چاہیے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو چاہے میں کسی عودے پر ہوں یا مجھ جیسے لوگ جو کہ کسی وفاقی پوزیشن میں نہ ہوں یا وزارتی پوزیشن میں نہ ہوں لیکن وہ اپنا رول تپلے کر سکتے ہیں اپنی شنافت کے ذریعے سے اپنی نظریہ کے ذریعے سے اپنی اس جدوجہد کے ذریعے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے آج مجھے جیسے اگر کوئی بیان میں نے پڑھا اس بیان کو دیکھ کے مجھے دکھ ہوا میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک بہت پارٹی کے یعنی کمیٹیٹ پرانے ساتھی کا اور میں تو توقع کر رہا ہوں کہ آج وہ میں نے جو ان کا بیان پڑھا اس کی وضاحت کل پڑھوں گا کیونکہ ایک ڈس انفارمیشن بھی لوگوں کو پرووک بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو ہے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو تو کچھ نہیں ملا ارے جناب پیپلز پارٹی نے جو کارکلوں کو اور جو لیڈروں کے عزت دی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر تمام زندگی بھی گزر جاتی تو آپ کو یہ نہیں ملتی یہ ایک بہت وزارتیں کیا ہوتی ہیں وزارت آج ہے کل نہیں ہوگی ایک وقتی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں آپ پر کچھ فرائز اور ان فرائز کی ادائیگی آتی ہے تو یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں اگر وہ سچے ہیں اور کمیٹن ہیں بھٹوئزم کے ساتھ شہید وفکار علی بھٹو کے ساتھ کمیٹن ہیں محترمہ کے ساتھ کمیٹن ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں فروع ہیں آرزی ہیں اور بہت ہی نگلیجنٹ چیزیں ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی لائف دی ہے جو بھی اس میں آئے پیس پارٹی نے تو اپنی لائف دی اور آپ غلا مستویٰ چتہی کے اقدار دور میں سی ایم تھے آپ یہاں کے پبلک افیرز پولٹیکل افیرز اور کراچی کے خصوصی افیرز کے ایڈوائزر تھے سی ایم کے اس دور میں جتنی بھی باہر کے لوگ آئے مہاجرین آئے کافی سار لوگ آئے آپ نے اورنگی ٹاؤن اور بہت سار علاقوں پر آباد کیا سپورٹ کیا آج وہ علاقے پاکستان پیس پارٹی کو تو تقریبا سارے عوضوں پر آپ رہے چکے ہیں کوئی عوضہ ایسا نہیں جس پر آپ نہیں رہے چکے ہوں تو یہ کیا سرطال اکراچی میں آپ کے ایم کیم کے ساتھ اچھے مراسم رہے وہ سب لوگ آگے آگے اور پارکستان پیس پارٹی ہاں پہ آٹے میں نمک کے برابر اکراچی کے اندر ایسا کیوں ہوئے اصل میں سب سے بڑی بات یہ کچھ فورسز نے خاص طور پر جو ایتھنی سٹی ہے اس نے کافی کراچی شہر کے اوپر پرویل کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیوائیڈ آیا اربن پاپولیشن میں رول پاپولیشن کی درمیان ایک ڈیوائیڈ ہوا ایک تقسیم پیدا ہوئی ہے یہ ایک خوشگوار صورتحال نہیں ہے اور ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کوشش یہ کی ہے کہ اس اربن اور رولر ڈیوائیڈ کو سیمنٹ کیا جائے اس کو کامپرمائزز میں کریئٹ کیا جائے تو میرا خیال یہ سیاسی حکمت عملی ہے کوئی نظریاتی فکری حکمت عملی نہیں ہے this is the arrangement of the government not the encouragement of the party آپ اردو سپیکنگ اور بہت سائے لوگوں کے ساتھ کراچی میں ساتھ رہے ہیں اور متعدہ کے ساتھ جب وہ محاجر کو ممید تھی ان کے ساتھ مذاکرات چلتے رہے ہیں اس پہ بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین اسزنہ کے پروفیسر انڈی خان گڑا ہے پان اگون وفا کی وزیر آئے قانون انصاف پالیامانی امور جو آئے انہ وقت چیف کانڈیٹر آئے سٹیڈی سرکل پاکستان فیس پارٹی آئے سینٹرل کمیٹی پاکستان فیس پارٹی ہے جو میمبر آئے